اسلام علیکم ایبریون ویلکم ٹو آر چانل اور ویلکم بیک ٹو آر چانل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا خوب سارا خیال رکھ رہے ہوں گے اگر آپ ہمارا چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے کر لیں سبسکرائب یہ ہمارا چینل کے لیے بہت ہیلپفل ہوگا اور ویڈیو کو دیں تھمز اپ اب چلتے ہیں اپنی مزددار سی شاہر ٹکڑے کی ریسپی کی طرف اس کے لیے ہم نے لیے ہیں بریڈ کی آر سلائسز آپ کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں اس کی سائٹس کو کٹ کر کے الگ کر لیں گے اور پھر ہم نے اس کو ٹرائنگل شیپ میں کٹا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے گول یا چکور بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم پین میں شامل کریں گے ایک لیٹر دودھ اور اس میں اوبال آنے تک کا انتظار کریں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے دیر چائے کا چمچ الائچی پاودر اور ایک چٹکی یلو فوڈ کلر اس میں شامل کر دیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک کپ سوکھا ہوا دودھ اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو کم سے کم پچس سے تیس منٹ کے لیے پکا لیں گے جب تک کہ یہ تھک نہیں ہو جاتا ہم نے اس میں چار کھانے کے چمچ چینی شامل کی ہے آپ حضبے ضرورت چینی اس میں شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں شامل کریں گے تین سے چار کھانے کے چمچ بلائی اور اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس دوران اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ اس کے اوپر ملائی کی لیئر نہ جمیں اب ہم اس کا شیرہ بنا لیں گے جس کے لیے ہم نے پین میں شامل کیا ہے آدھا کپ پانی اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کپ چینی اس کو تب تک پکا لیں گے جب تک کہ چینی مکمل طور پر گھل نہیں جاتی اور شیرہ تھک نہیں ہو جاتا شیرہ بن جانے کے بعد ہم اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ مکمل طور پر تھنڈا ہو جائے اب بریٹ کو فرائے کرنے کے لیے پین میں اور شامل کریں گے درمیانی آنچ پر تیل کو گرم ہونے دیں گے اور پھر اس میں بریٹ شامل کر کے بریٹ کو بریٹ کو تب تک فرائے کریں گے جب تک کہ یہ دونوں طرف سے گولڈن براؤن کلر کی نہیں ہو جاتی بریٹ ہماری فرائے ہو گئی ہے اب ہمارا اگلا سٹیپ ہے کہ ہم بریٹ کو شیرے میں کم سے کم دس سیکنڈ کے لیے اچھی طرح سے ڈپ کریں گے اور اسے سرونگ پریٹ میں شامل کر دیں گے بریٹ میں اس طرح شیرہ شامل کرنے سے بریٹ نرم رہتی ہے اور اس کا ذائقہ دوبالہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر دودھ اچھی طرح سے ڈال دیں گے اور اسے گارنش کریں گے بادام اور پستے کے ساتھ اور یوں ہو جائے گا آپ کا انتہائی لزیز شاہی ٹکڑے تیار ان شاہی ٹکڑوں کا ذائقے میں کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی تہوار ہو یا دعوت یہ میٹھا سب کا دل زیت لے گا آپ چاہیں تو اسے گرم بھی کھا سکتے ہیں اور تھنڈا کر کے تو یہ اور مزیدار لگتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں دوستوں احبابوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریٹ کے بعد ایک نئی مزیدار اور نہایت ہی آسان ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ